بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گزشتہ دنوں پانچ رکنی وام کے جلاس کے علامیہ میں یہ کہا گیا کہ مزید چھے ملکوں کو تنظیم کا رکن بنایا جائے گا جن میں سے اہم ترین تیل کی دولت سے مالا مال ملک سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات اور ایران بھی شامل ہیں اس طرح برکس میں مزید مالک کی شمولیت کے ساتھ دنیا کی نصف سے زائد آبادی اس سے جڑ چکی ہے بھارت چین روس سمیت برکس رکن مالک اور دیگر مالک کی شمولیت کے بعد باہمی تجارت کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنا پورا دھیان ڈولر کی جانب کیے ہوئے ہیں برکس کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ روس چین بھارت جہری طاقت والے مالک ہیں اسی طرح پاکستان جہری طاقت کے ساتھ سیٹ پیک کے باعث انتہائی اہم ترین حیثیت حاصل کر چکا ہے لہٰذا بھارت کے علاوہ پرانے ممبر ممالک اور آئندہ نئے ممبر ممالک جلد ہی پاکستان کو خوش آمدید کہیں گے اس طرح برکس میں پاکستان کی شمولیت سے سیٹ پیک کے باعث اس کی اہمیت دو چند ہو جائے گی مزید ممالک کو شامل کرنے کے بعد یہ جی ٹونٹی کی طرح قابل قدر کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا لہٰذا اس کی پہلی نظر ڈولر پر ہی ہے اگرچہ ان تمام خیالوں کے باعث برکس کے بارے میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ممالک تنقید کا نشانہ ہی بنا رہے ہیں کیونکہ اس بات کا خطیہ ہے کہ برکس کے مدد مقابل آتے ہی میدان میں سب سے پہلے ڈولر کو ہی چیلنج گیا جائے گا سن انیس سو ستر کی دہائی سے ڈولر کی حکمرانی نے شہانہ انداز اختیار گیا ڈولر کے بلبوتے پر راج کرنے والے ملکوں نے مختلف طریقوں سے جن میں آئی ایم ایف کی چھتری بھی شامل ہے ترقی پذیر ممالک کو ناکوں چنے چھوائے پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ڈولر کی حکمرانی ہے جب تک ڈولر حکومتی پابندیوں یا یوں سمجھ لے سٹیٹ بینک کی شرائط و ضبابت اور پابندیوں میں جکرا ہوا تھا عوام آزاد تھے لیکن آئی ایم ایف نے سخت کڑی شرائط آئید کرتے ہوئے ڈولر کو آزاد رکھنے کا معاہدہ کیا جسے آج پاکستانی عوام مختلف مسائل کی صورت میں بھگت رہے ہیں جن میں افرات زر ڈولر ریٹ میں مسلسل اضافے کے باعث درامدی اشیاء خصوصاً تیل کے نرخوں میں زوردس اضافہ شامل ہے اور یہ تیل ہی ہے جس نے پاکستانی معشد کا بھرکس نکال دیا اور اس کی صدم ضریفی بجلی کی پیداواری لاغت پر بھی چاری ہے بات برکس کی ہو رہی تھی اس وقت عالمی سیاست و معشد میں برکس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے ماہرین مختلف اندازے لگا رہے ہیں کہ جلد ہی برکس کی جانب سے ڈولر کو لرکارے جانے کی خدشات نے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کو متفکر کر دیا ہے کیونکہ اس بلبوتے پر وہ مختلف ٹیکس بنا کر کس طرح دنیا کی معشد کو کنٹرول کر رہے تھے ترقی بزیر ممالک کے غریب عوام کے بھوک و افلاس میں اضافہ کر رہے تھے اب میرا خیال ہے کہ سیپیک انٹرنیشنل گیم چینجر اور بوٹر سسٹم کے تحت تجارت مختلف ممالک کا آپس کی کرنسی میں لیندین اور دیگر اہم باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جلد ہی برکس عالمی سیاست و معشد میں اپنا لوہا منوالے گا اور ڈولر کی حکمرانی کی وسطوں کو گھٹا کر رکھ دے گا اور ڈولر کی حکمرانی کی وسطوں کو گھٹا کر رکھ دے گی جس سے پاکستان 2008 کے بعد سے خاصہ پریشان ہے اور اگر تیل کی عالمی تجارت سے ڈولر کا انصر کم سے کم ہوتا جلا گیا تو ایسی صورت میں پاکستانی معشد کا بھلا ہوگا کیونکہ اس وقت تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت نے بجلی کی لاغت بڑھا دی ہیں یہ بات درست ہے کہ پاکستان اپنے پانی کے ذخائص سے استفادہ کرتے ہوئے بڑی مقدار میں سستی ترین بجلی حاصل کر سکتا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہائیڈل بجلی کی پیداوار کا حصہ محض 28.6 فیصد ہے جبکہ تھرمل بجلی کی پیداوار کا حصہ 40.2 فیصد ہے ایسے میں مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کا انتہائی متاثر کن ترین گھریلو سارفین ہیں جو کہ کل بجلی کی خپت کا 40.6 فیصد استعمال کرتے ہیں پھر پیداوار لاغت میں بھی زبردست ادافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ملکی انڈرسٹری کل بجلی کا 28.2 فیصد حصہ استعمال کرتی ہے یہاں اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ تھر کول اور درامدی کوئلے سے بھی بجلی پیداوار کنونشن کے تحت سار جولائی کو اجناس سے بھرا ٹرک روس سے براستہ ترخم بورٹر پاکستان پہنچ گیا تھا جس میں سفید چنہ شامل تھا ٹی آئی آر کنونشن روڈ ٹرانسپورٹ کا بین القومی معاہدہ ہے جس کے تحت بلا روک ٹوک مختلف ممالک ارمہ بین بزرگیہ سڑک درامدات و برامدات کی جاتی ہیں یورپی یونین کے مطابق ٹی آئی آر معاہدے پر دو ہزار بیس تک چھاسٹر ممالک نے دسخط کیے ہیں اور اس معاہدے کے تحت مختلف ممالک ارمہ بین بزرگیہ سڑک درامد و برامدات کی جاتی ہیں اس معاہدے کے تحت تمام تر درامدات و برامدات انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ یونین کے ذریعے تمام کی جاتی ہیں اور ٹرکوں کو ایک خاص اجازت نامہ دیا جاتا ہے اس کنونشن کے تحت قومی کسٹم دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوتی اکمام متحدہ کے مطابق اس کنونشن کے تحت آنے والے سامان کے کنٹینرز یا ٹرکوں کی لینڈ بورڈر پر فیزیکل انسپیکشن بھی نہیں کی جاتی کیونکہ یہ گاڑیاں پہلے ہی سیکیوٹی مراحل سے نکل کر آتی ہیں ناظرین یہ بدلتا عالمی منظرنامہ ہے جس میں پاکستان اور افغانستان بھی احیرت کے حامل ہیں یہ وہی خطے ہیں جنہوں نے قریب ایک ہزار سال تک اسلام کے سائے تلے سوپر پاور بن کر حکومت کی اور اب ایک بار پھر پرانا دور واپس آنے کو ہے برکس، سیپیک اور ڈولر کا زوال اس کی بہترین مثال ہے اور ناظرین آپ اس بدلتے عالمی منظرنامہ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا